بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے شاید ہماری طاقتور لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم ہمارے باجوا صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ ظالم حکومت ان کی طرف سے توفہ ہے اس قوم کو جو یہ ان کو اتنا مہنگا پڑ رہا ہے ہم ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پاکستان کی بادروں پر اس قوم کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کے اس تحفے سے اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کون اضالہ کرے گا تو اس قوم کو اس اضالے سے اس عذاب سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ اس کے بغیر یہ قوم صدر نہیں سکتی صحیح نہیں ہو سکتی موجودہ دور حکومت میں عمران خر صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے پہلے دعاوں کی قیمت میں اضافہ کر گئے عوام کے اوپر جو ہے وہ جے پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس کے بعد آٹھ ٹا چوری کیا پھر چینی چوری کی اور اب تاریخ کی بلند ترین ملکہ سب زیادہ جو انہوں نے پیٹرول مسئولات کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اس سے قبل انہوں نے پیٹرولیم جو کمپنیز تھی ان کے اوپر چار کروڑ روپے کا انہوں نے جرمانے کیے اور اب پیٹرول قیمت میں پونے چھپیس روپے کا اضافہ کر کے ان کو سات ارور روپے کا فائدہ پوچھا ہے جس کے ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کہ جو موجودہ قیمت جو بڑھائی گئے یہ اس کو فوراً آپس لیا جائے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ آرام عوام کے ساتھ ریلیف دیا جائے بھائی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے عوام کو کوئی ریلیف دیا نہیں جا رہا ہے پیٹرول کی قیمت بار ملک میں بہت کم ہے امریکہ ڈالر بھی دے رہا ہے پیٹرول بھی دے رہا ہے فری کے اندر عمران کان صاحب کیا کر رہے ہیں اب چینی کا بران آگیا ہے آٹے کا بران آگیا ہے کچھ عوام کے ساتھ ریلیف تو دیا جائے یہ دیکھیں ذرا کیا محنت اتنا کر رہے ہیں دو سو روپے مزدوری میں ذرا کیا کپڑوں کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ پیٹرول اور بڑھا دیا ہے عوام کے ساتھ عمران کان صاحب ریلیف دے ہیں آپ برائے مربانی ہیں آپ اسے گزارش ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے پیلی نووے روپے لیٹر دو تا آج سو روپے لیٹر ہو گیا ہے جب پیٹرول سستا تھا تو مہنگائی سستی کرنی چاہیی تھی جب پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اور پیسے بڑھ گئے ہیں ابھی میں یہ سمان دو سو روپے کا ہے یہ یہ میں ساڑھے تین سو روپے کا لے کر آیا ہوں جب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے